دیکھئے چار پانچ دن کا ہمارا خطہ چناب کا دور تھا خاص کر ہم بھٹوت کے اندر گئے جہاں حالی میں یعنی اگست کو جو وہاں پر ایک فائٹ ہوئی فارس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے بعد ہم نے رامبان اور ڈسٹک رامبان اور ڈسٹک دوڑا کے اندر وہاں لوگوں کا حال چال کا ایک معینہ کیا اور وہاں گریب کمیونیٹی یعنی گجر بکرال بلخصوص اور گریب کمیونیٹی سامنے لیں وہاں کی جو گھنڈا کر دی ہے اور وہاں میں نے دیکھی جو وہاں پر ہوا بھٹوت کے اندر جو بھی تاثیل بھٹوت اور ڈسٹک رامبان کے اندر اور وہاں فارسٹ والوں نے جو کی وہ فارسٹ والوں کی لینڈ نہیں نکلی وہاں پر موقع پر ظلہ انتظامیاں کے تاثیل دار پٹواری ریوینی ڈپارٹمنٹ یہ انہوں نے وہاں دیکھا مائنہ کیا وہ جگہ تھی جو کہ راجہ ماراجم کا ٹیم کی ایک جگہ جو گفٹ میں دی گئی وہاں پر ایک نظامدین نام کا ایک بزر تھا جو اسی پچاسی سال کی جس کی عمر تھی اس کو وہ جگہ دی اشکارگاہ وہ جگہ ہے وہ جگہ کا نام ہے اشکارگاہ راجہ ماراجم کا ٹیم کا وہ اشکارگاہ نکلی وہاں جو جنگلات والوں نے کیا وہاں کا جو رنجر ہے راجندر سنگ جو کہے چیپ ہے اور ڈی اے فو سنگ صاحب ہیں جہاں پر انہوں نے غلط کیا اور وہاں گھنڈا کر دی کی وہ لوگوں کو مارا پیٹا ان سے پیسے مانگ رہے تھے اور ان کو گزیٹا اور ان کی چوریاں کی آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کا ایک دعا جس کو کہتے ہیں جس پر کھانا بنا جاتا ہے وہ دعا بھی لے کر کپڑے بھی لے کر بھسترے بھی لے کر اور جتنے بھی ان کا سمان تھا وہ لے کر پھاگ گئے وہ ان کے خلاف ہم نے کڑی سے کڑی کروائی کی اپیل کی ڈسٹرک مجسٹریٹ ڈی سی صاحب سے اور وہاں کے جو تحصیل دار صاحب تھے تحصیل دار صاحب سے ان سے ہمیں ملے اور وہاں کی ظلہ انتظامیہ کا جو تحصیل دار صاحب تھے ایک مجسٹریٹ اور وہاں ایسے چوہ کن سرن ایسے پی کو ان کو بالکل اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا اور وہ جو لوگ گئے ہیں وہ چوری چھپی گئے ہیں فارس ڈپارٹمنٹ نے کسی کو اتلا نہیں کی ہے وہ کسی کے شارعہ پر گئے ہیں اور وہاں انہوں نے گنڈا گردی مچائی ہے لیکن وہاں جو جنگلات ہے وہ ایک ٹورسٹ ایریا ہے جو پتری ٹاپ کے اس سائٹ میں پڑتا ہے جو ڈیویزن پڑتا ہے یہ بٹوت کا ڈیویزن آتا ہے اس ڈیویزن کے اندر میں نے وہاں پر دیکھا وہاں بٹوت کی جتنی بھی عوام ہیں کیا ہندو مسلم سکھ عیسائی وہاں کے جتنی بھی لوگ ملک ہیں خاصگار وہاں کے سکھ بلادری ہے انہوں نے کہا یہ جنگل جو ہے یہ کارڈ ڈالا ایٹی ایفو نے اور یہ رنجر نے بیلکل یہ جنگل جو ہے بیلکل بیڈ ڈالا اور ٹوٹل وہاں پر دیدار کی لکنیاں تھی اور وہاں پر جو کہ کوئیل کی لکنیاں تھی اور جتنی بھی لکنیاں تھی اور ٹورسٹ ایریا کی وہ لکنیاں انہوں نے کارڈ ڈالی اور وہاں گنڈا کر دی انہوں نے مچائی ہے میں اپیل کرتا ہوں لفٹن گورنر صاحب سے اور جو یہاں کا اس فارس دپارٹمنٹ کا پریسل چیف ہے جس کو پی سی سی کیا جاتا ہے اس سے میری اپیل ہے پچھلے دنوں میں میں سی سی ایف جمعوں کو ملا چیف کنسیبیٹر کو اس کو میں نے لیٹر ریٹرن میں لے کر دیا میں نے لفٹن گورنر کو بھی لیٹرن میں لیٹر لے کر دیا آج پھر میں ان کو لیٹرن میں لیٹر لے کر دیوں گا وہاں سے جلدی سے جلدی وہاں ان کو اٹھایا جائے ڈی اے فو کو اور رنجر کو اور اس جگہ کی انقواری کیا جائے جہاں ڈی اے فو کا مقام خود بان رہا ہے سرکار کی زمین کے اندر دیکھئے وہاں پر جب ہم پہنچے وہاں پر جتنے بھی ہمارے ہندو مسلم سے کسائی کے لوگ جتنے بھی تھے اور وہاں ایک پنچائی تھی میں آپ کو وہ فوٹوگرافی دکھا سکتا ہوں وہاں پنچائیت بزافتہ دی ہوئی ہے پنچائیت گھر ہے وہاں پر دیسپینسری ہے سکول ہے روڑ ہے بجلی ہے ملہ آنگڑواری سنٹر ہے ہر گورنمنٹ نے ہر چیز وہاں پر سولت جو ہیں وہاں پر دی ہوئی ہیں وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے ہندو مسلم سکھ وہاں کے اس کے ڈھوڈا کے خاص کر جو ہندو کمنٹی کے جو لوگ تھے ان کو کیا جاتا یہ اپنے گھدی قسم کے لوگ ہیں یا سپی لوگ ہیں اور وہاں کے جو ملک ہیں سکھ بلادری ہے جو وہاں کشمیری بلادری ہے ملک لوگ ہیں اور وہاں کے جو گجر بکڑال ہے ان کا یہ کہنا ہے یہ گھنڈا گردی کی ہے یہ جم کے ڈی اف انہوں نے اور رنجر نے پیسے مانگ رہے تھے اور بالکل یہاں جنگلات کی جگہ نہیں ہے اور یہ ٹوٹلی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان ماہیں بہنوں کے ساتھ گسیٹا گیا ان کو گسیٹا گیا لیکن یہی چیز وہاں پر پائے گئی اور بالکل ایک گھنڈا گردی انہوں نے وہاں پر مچائی ہوئی ہے میری یہ اپیل ہے لفٹل گورناتھ صاحب سے اور خاص کار جو کہ یہاں کا چیف کنسیبیٹر ہے جلدی سے جلدی ان لوگوں سے کروائی کیا جائے اور نہیں یہی مانگ مانگ رہا ہے جب بھی لوگوں کی کوئی پریشانی ہوتے تو آپ ہی آگے آ کر بات چیف کرتے ہیں باقی جو پچیس لوگوں آپ نے جمع کشمیر سے آگے بیجے سے جس میں سے آر جو ہیں وہ لوگ آگے کیوں نہیں بات کرتے لوگوں کے مسائلوں کو آگے کیوں نہیں سامنے لاتے دیکھئے جو ہمارے ایم ایل ای سائبان ہر پارٹیوں سے جو آئے تھے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے کانگرس ہو پی ڈی پی ہو بی جی پی ہو مجودہ سرکار جو کہ پی ڈی پی کے اور بی جی پی کی ہمارے منطری صاحب بھی آئے دو ایک پی ڈی پی کی طرف سے منطری آیا ایک بی جی پی کی طرف سے منطری آیا لیکن ان کو صرف کرسی کے لیے وہ آئے تھے صرف ان کو کرسی پیاری تھی اور ان کی کرسی کہیں ہیل نہ جائے لیکن گجر بکرال جو کمنٹی اور خاص کر غریب عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کر پایا ہے بلکل وہ لوگ آج خرموش ہیں بلکل وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں چاہے وہ آٹھ ہیں میل ہیں یا پچیس میل ہیں یا دس میل ہیں یا منطری صاحب آنے وہ ٹوٹل اس سے مطلب ہے ریاست جمہو کشمیر سے جیسے لگتا ہے وہ بلکل ہے بھی نہیں ہے وہ ٹوٹلی وہ چھپ گئے ہیں کیونکہ صرف جب سرکاریں بنیں گی اور جب علیشن کا ٹائم آئے گا وہ گجر بکرال کے وارس آ جائیں گے کہیں گے گجر بکرال کے وارس آمیں اور خاص کر گجر بکرال کمنٹی کو وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ گجر بکرال کمنٹی ایک ایسی ہے یہ کہیں بھی جا سکتی ہے کیونکہ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ صرف اپنی کرسی کے لیے آئے تھے کھٹانا گجر بکرال تحریک انصاف سے بہت رہا ہوں جو کہ کل ایک پریس کانفرنس سے دی ہے کرگل لے کے اندر ایک انجم صاحب ایک تنظیم ہے اس نے ایک پریس کانفرنس دی ہے اور وہ پریس کانفرنس کی میں کڑی سے کڑی مضامت کرتا ہوں جیسے اس نے کہا غیر جرم غیر لوگ جو اس قسم کے انس نے غلط قسم کے الفاظ پیدا کی ہیں گجر بکرال کمنٹی کے خلاف اور لے کرگل کی اس نے بات کی یہ لوگ وہاں پر لے کرگل ججیلا کے بیچے آ رہے ہیں لیکن یہ لوگ صدیوں سے آ رہے ہیں یہ وہاں کے ڈی سی صاحب کو پتا ہے وہاں کے جو آہ زلہ انتظامی ہے چاہے وہ لے کرگل ہے لدھاکی ہے زلہ انتظامی ان کو پتا ہے یہ لوگ یہاں سامبہ سے کٹوہ سے جمعوں سے روک کرتے ہیں وہاں پر جب یہ وادیہ کشمیر کے ہلاکے میں یہ آتے ہیں ان کو گورنمنٹ کا دوسرا ٹیکس برنا پڑتا ہے کہ ایک طریقہ کا جس کو کہتے ہیں گاز چرائی جو کہ ہوتا ہے جس کو کیا جاتا ہے ماتو ماتو ایک ایسی چیز ہوتی ہے جمعوریزن کا الگ ہوتا ہے کشمیر کا الگ ہوتا ہے وہ ایک گریزنگ ہوتی ہے ہماری لیکن یہ صدیوں کا ہے یہ سٹھ سال سے یہ لوگ جا رہے ہیں لیک کرگل لدھاک اور جوجیلا کے اور خاص کر جو کہ چین کی پاڑی ہیں چین کی پاڑیوں کے ساتھ یہ لوگ ٹیچ کرتے ہیں اور اس کو یہ مضامل نہیں کہنا تھا کیونکہ اس کو پورا پتا نہیں تھا اس نے اپنی ایک پریس کانفرنس اس لڑکے نے وہاں پور دی ہے چاہے وہ وہاں کے پوٹے کمیونٹی کے لوگ ہیں بودھ کمیونٹی کے لوگ ہیں ہم اس چیز کی کڑی سے کڑے الفاظوں سے مضامل کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنی بات کو واپس لیا ہے میں نے زلہ انتظامیہ سے اپیل کر رہا ہوں وہاں کے جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں وہاں جو ہمارے جو لفتل گورنر صاحب ہیں ریاست جمہو کشمیر کے ان سے میں ایک طریقہ یہ اپیل کر رہا ہوں جس نے غلط الفاظ جو ہیں وہ استعمال کی ہیں کڑی سے کڑی میں اس کی مضامل کرتا ہوں اور اس کو یہ پتا نہیں ہے گجر بکرال جو ہیں وہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر پوری ہر جگہ میں ہر پاڑوں میں کیونکہ سرما میں یہ لوگ پاڑوں میں جاتے ہیں گرمی میں یہ لوگ نیچے آتے ہیں یہ گورنمنٹ کا ٹیکس بڑھتے ہیں بضافتہ جنگلات کے اندر اور ان کو بلکل یہ جنگلات کیا جو حقوق ہوتے ہیں وہ فنڈامنٹ رائٹ جو ہیں وہ ان کو بضافتہ اور اندرستان کا جو کنسٹیوشن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ان لوگوں کا پورا حقوق ہے یہ لوگ جا سکتے ہیں وہاں تک اور وہاں سے یہ لوگ سردیوں میں واپس یہاں نیچے کے مدانی حلاقوں میں یہ آ سکتے ہیں اس نے یہ پریس کانفرنس دی ہے اس کی تنظیم نے میں کڑے الفاظوں سے اس کی مضامت کرتا ہوں اور خاص کر وہاں جتنی بھی وہاں کمیونٹی ہے اور اس کمیونٹی نے بیٹھ کر یہ کیونکہ ان لوگوں کا وہاں پر چریدہ ہے ان لوگوں کی وہاں پر بیکے ہیں ان لوگوں کی وہاں پر کیونکہ چین کا بارڈر کے ساتھ بھی یہ ٹیچ کرتے ہیں جو جلہ ہے لے ہے کرگل ہے لداک ہے یہ یہاں ہی کے لوگ جاتے ہیں ہزاروں کے تعداد یہ لوگ مان مویشی لے کر جاتے ہیں اسی پر میں نے آج یہ پریس کانفرنس جو دیئے